اجازت ہے جی مستویلہ مشاء اللہ گیارہ بجے پہنچ گئے ہم گیارہ بجے اگر میں حاضر جویں ہوئے ہم چونکہ رستہ بھی پچھوں عبدالعکیم تو خراب ہے ڈھیر سارا ورنہ ساڑھے دس پہنچ جاندے بہرحال اول وقت زور دا بھی بارہ پانچ تھے تقریباً شروع ہو جانا ہے ازان کتنے بجے اندھی زور دیتے اچھا اچھا بارہ وی تے ازان ٹھیک بارہ چالی تے صحیح ہے آؤ جیٹا ٹائم زور دا ہے توسی بھامیں ڈیٹھ وجے بھی پڑھ لاؤ تو بندے پڑھ دے ہی انڈیٹ وجے پر جس ٹائم او ڈیک دا ہے او بارہ واج کے پانچ منٹ دا ٹائم میڑا اول وقت زور دا بارہ وجے بھی ویسے لوگ بڑھ رہے ہیں اور میں امام رضا علیہ السلام توسلام یارہ واج کے پچونجہ منٹ یاد رکھے جوانو جسٹم زوال ہو جاوے اسے لے پڑھنا ہے نا بولو خدا توڑی زندگی دراز فرماوے میرے بھائیاں ہو بڑے عظیم مہینے نوں عبادت جگزار کے رمضان المبارک نوں شوال اچھ داخل ہوئے ہو مقدران لے لوگو بختان لے لوگو میرے محترم سامینے ایام منصوب ہیں دہار منصوب ہیں حریت اسلام دے چھٹے تاجدار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ عنہ صلوح تھوڑا آواز بتا دے ہو جیسے میرے بھائیاں ہو میں ایک حدیث مولا دی بس بیان کرنا چاہنا اتنی وقت ہے چونکہ معصومہ سیند مسائب داکھیا گیا ہے جتنا وقت ہے ویسے مسائبی پڑھنا چاہیے دائی لیکن سال بات وڑی زیارت نصیب ہوئی ہے تو میں ایک حدیث بھی معصوم دی تھوڑ تک پہنچا دے وہاں میرے جوانوں ذہنے چرکھی آئے کائنات جتنے بھی بندیاں دے مسلمانہ دے عالم اسلام میں جتنے بھی امام ہیں یہ توہاں دوستے بڑی عزت علی بات ہے او یا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دے شاگردن یا شاگردان دے شاگردن علم دیاں علم دے دریاء علم دیاں نہران علم دے خزانے بہان علیہ السلام سادق علی محمد علیہ السلام قرب نصیب ہوئے سخیدہ محبت ہو جاوے اشاءاللہ اس امام نال یاد رکھے جوانوں مننا ہور گلے پہچاننا ہور گلے خدا تبھی جندگی دراج کرے رب نو بڑے بڑے ہندو بھی من دن رب نو پرو پہچان دے نہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا پھر میں نے چاہا کہ میں یاد رکھے جوانوں جڑا جڑا پہچان لیندہ اے ناو قدی نافرمان نہیں ہوندہ ایک شہن مننا ایک شہن سر پہچاننا ایک شہن دا پتا ہونا کے چیزے ایک اس دی اصلی طاقت واقف ہونا اے معرفت ہے اگر اس امام دی معرفت نصیب ہو جاوے قرب نصیب ہو جاوے تو پھر فقہ بھی جعفریہ ہوئے تو اڈی آئیمہ علیہ السلام دا جوانوں کمالے صادق آل محمد علیہ مسلام دا تذکرہ ہو رہے ہیں تو پورا عالم اسلام اس سے شاملے چونکہ ہر مسلک دے ہر فقہ دے سان ان اس امام دے کوئی مسلمان ایسا گروہ نہیں کوئی ایسا فرقہ نہیں جڑا اس امام علیہ السلام دی امامتنو تسلیم نہ کردہ ہوئے میرے جوانوں سے ہی نچ رکھے آئے اپنا اپنا درس نال لے کے جانا جیڑے بندیاں اگا جا کے حالات ویکھڑیں نہ مرن توباد وہ نہ جیدیں اندر سے نہ کوئی امتحان دا پرچہ لیک ہو جاوے تو امتحان کینسل ہو جاندن امتحان کینسل ہو جاندن لیکن اس سخینے دس دیتا ہے بلکہ اس ویڑے دے ہر سخینے دسے آئے بجڑی اگلی منزل ہے اس منزل تے سوال و جواب کی ہونے اگلی منزل تے جو سوال و جواب ہونے وہ نال لے کے جوے آئے وہ یاد کر کے جوے آئے انہاں دے تے کم کر کے جوے آئے امام علیہ السلام فرمایا جو تو مومن اس دنیا تو انتقال کردہ ہے منتقل ہوندہ ہے اور قبر پہنچدہ ہے اور تعویز قبر بند ہوندہ ہے تو ساتھ نور اس دی قبر اچھ داخل ہو جاندے پوری زندگی دا سبق ہے اگر کوئی سبق لین آئے جوانتا پوری زندگی دا را ہے اس مولدی حدیث فرمایا ساتھ نور مومن دی قبر اچھ داخل ہو جاسن ترتیب اچھ بن جاسی اپنے لگ دے رشتہ دار جنا دے واسطے نہ سردی ویٹھی نہ گرمی نہ دھوپ نہ چھاں نہ حلال نہ حرام نہ وطن نہ پردیس اور نہ ہاتھ نال سواب سمجھ کے مٹی پا کے تعویز قبر نو بند کر کے اور سارے ہاتھ منزل آنہ لیے سارے ہاتھ منزل آج بھی تو کسی دی سال سوابس تھی دعا کی تھی کہ یہ فاتح اپڑیا گیا ہے تو اے جہان اے جھوک فنا اے جگارزی اے تھے صدا نہیں رانا اے صدا تا گھر نہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کے جا ہے تماشا نہیں ہے یاد رکھے جی لگانے دنیا تا پہلے ہی تماشا ہے اللہ سنو قرآن نے چاکے کھیل تماشا ہے تراب غزب ناک بھی انان دے تے ہندے جڑے تماشے ویٹ تماشا لا دن دن اے تماشا ہی لگیو ان جاکہ دنیا ہوتے ویٹ کو جیڑی آپ تماشا ہے دنیا اس سے ہی تماشا لان دی کے ری لوڈ آئی اے فلمہ اے ڈرامے اور تماشا نہیں تکی ان سبق سکھنا ہوئے تے دنیا بہترین استاد ہے اس دنیا میں جو جوانوں جو چیز توڑے سامنے آئے گی ہو حق اور سچ ہو سی صرف اکھاں تو پردہ تو آپ ہٹا کے رکھنے ہیں ڈرامے فلمہ جھوڑتے مبنی ہوں دن اکثریت جھوڑتے مبنی ہوں دن جھوٹیاں سٹوریاں ہوں دیاں اے تے ہر انسان نا ایک سٹوری جوڑی ہوئی اے تے سچی ہر انسان نا جوانوں ایک پوری سٹوری زندگی دی جوڑی ہوئی اور جڑیاں پچھے گزشتہ ہو گئی آنان دے توی برات اگر انسان حاصل کرنا چاہوے نیجل بلاغ چمیر المومنین فرمیندن نصیتہ ڈھیرن لمنہ لے تھوڑن نصیتہ لا تعدادن لاباد رکھے گئے نصیتہ لا تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدیش ورامہ خوبصورت جئی یاد رکھا ہے میرے سیہ سنی جوانوں ذرا میار وکھے آئے کے کلام دا میار کیے حق اور باطل فنا بقات گفتگو ہو رہی آئی حسنین کریمین دے کریم نانا فرمایا جتنیاں مخلوقات دیاں سامائن اتنیاں راب تک جان دیاں رامائن آئے 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 آقا حسنین کریمین حسنین یو حیدری جتنے رب دی مخلوقات دے سائن ہدایت کو یہ کواستے تھا نہیں کوئی اس کی کرنا تھے ان میں انساڑ کے کوئی اس دی نہ فرمانی کرن نال کوئی اس دی طاقت کمی نہیں آ جانی توت میں سر چکا لبیئے کوئی عدن نظام وقت نہیں جانا پھر نحجل والا غا مولا امیر ممکنات دا جملہ سامنے آ گیا کمیچ میں سنی ہے یہ رانیچ آج تک کو جڑا میں سنی ہے آج تک وہ جذبہ و روانی و حرارت بدن چجبی محسوس کردہ کہ سجدہ برندہ ہی اس دا ہے امیر المومنین فرمایا کیا کہنے اس ذات کے کہ جو پوری کائنات کو خل کرنے کے بعد اس کی اطاعت سے بے نیاز ہو گیا ہے کیا بات ہے حق کی زدہ موتاد نہیں ہوئے گا یہاں تو نباد رکھے اللہ اکبر یہاں تو نباد رکھے دھوکھا فساد جھوٹ فرے وے تون آم ہے نا اس بربریت اس دھوکھے دے زمانے دے وے چگر کوئی اسنو پکارے جب تک کسے پکارنے ہی نہیں ساڑا زمانہ ہے لیندہ زمانہ بڑا آسان زمانہ ہے سادینہ کچھ نہیں رزق روٹی بارڈر بن گئے ہیں ملک محفوظ ہو گئے ہیں یہ چلو ساڑے اندر اپنے عالم اسلام دے اپنے مسائلات اسلام تو ہی دورا تو مسائل ترانے جس معاملے تو عمل کرنا آسا دین نوکھرا کر لے ہے تو دنیا نوکھرا کر لے ہے جبکہ یاد رکھا ہے عمل کرو جوانو تو پھر دین ہی دنیا ہے اسیانے پہ دنیا پڑی وکھری رکھیے تھے دین نوکھرا کر کے لبرل ہو جاویے یاد رکھا جوانو اصل جڑا رستہ ہے اصل جڑا راہ ہے او دین دئی راہ ہے او دین دئی نظام ہے ایک مسلمان وستے بات کر رہے ہیں جس لا الہ الا اللہ دے بعد محمد الرسول اللہ پڑے ہے اس وستے بات کر رہے ہیں علی ان ولی اللہ تابندی آئی دی میں راج دنائی اے حد کدی موقع نہیں ہوئے گا میں دعا دیکھے جا رہے ہیں شیعہ سنی آباد رہو کسی غلامی علی آیدری صرف حضہ 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 کیا رہے ہیں خدا آباد رکھے خدا آباد رکھے یاد رکھے جوانو اجڑے ترے کلمن تو اڈے قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ پورے عالم اسلام دے جوانا نو آک رہے ہیں دے نا اسلام نو منے آئیں کوئی بھی مسلمانا دا فرقہ اینا ترے اینا ترے کلمیاں دا منکر نہیں اگر ہے مسلمان تھا کوئی بھی تھا دیو اے حق کے جوانو اے حق دی تھاکتے اے حق دا روبے حق دے سامنے کوئی حق نہیں چاہ سکتا حق دے سامنے جوانو حق دے کوئی زرب نہیں مار سکتا حق نو کوئی جھٹلا نہیں سکتا حق دا کوئی ڈینائے انکار نہیں کر سکتا چکے ہو حق کے اے حق دی پاور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ چلو کچھ فرقیں علی ولی اللہ اردو چھ من لیا علی اللہ کے ولی ہیں کون نہیں مندہ جوانو تکینا اربچ من لیا لیکن جیڑی راز دی گلتوں انداز کے جا رہے اگر تھوڑی جیوی اپنی زندگی تسا جوانا محنت کر لئی عرصہ معاشر جی ملاقات ہو گئی تو انشاءاللہ دعا نال نوازو اے ترے کلمن لا الہ الا اللہ دوسرا محمد الرسول اللہ تیسرا علی ولی اللہ اے نا تروا چون ایک تائم ہی پہنچ جاؤ گے دوے دوہ آپ پہ ہی آ جاؤ گے تیل اپنے چمیل نہیں نکل دی کسے ہیک تائم پہنچ جاؤ دوے دوہ آپ پہ ہی آ جانگے علامہ کو جاننا رہے حیدری اللہ جلال جلالہ ربی میں فران دواز سے نا ملے بھائی میرے تکبیر اللہ میرے رسالہ میرے رسول اللہ میرے حیدر مولا سبا کے ساتھ دل مولا حریم اللہ حریم اللہ سبا کے ساتھ دل مولا حریم اللہ میرے حیدر مولا خدا آباد رکھے میرے بھائی لا الہ اللہ بڑی بڑی طاقت لا الہ اللہ اللہ نا لے جاؤ اس تصبیر نا لے جاؤ اس تصبیر نا لے جاؤ اس تصبیر کل کائنات تحک پلڑے چرکھیوے تحک پلڑے چرکھیوے تحک پلڑے صرف چرکھیوے لا الہ اللہ اے بھاری ہے اے بھاری ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے یاد رکھنا جوانو انسان دیگر غرض اپنی ہووے کامیابی دنیا دی عارضی کامیابی ہے مال و سروت سمیٹنا مال و دولت اکٹھا کرنا اساسا رقبہ گھار جائداد پتھر پڑھانے لکھانے اے عارضی کامیابی یہ دائمی کامیابی نہیں اگر دائمی ہمیشہ دی کامیابی ہووے پھر ہمیشہ دیئے تھے زندگی ہووے محمد اہل بیت محمد علیہ السلام فرمیدن جدو دل کوئی دنیا لالچ بناوے دل کوئی لالچ بناوے بھئی اے کام غلط کر دے دو نمبر کر دے دھوکھا کر فساد کرتے اس دل نوں موت نہ ڈرائیا کر آئے 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 اللہ تو انہا بات رکھے اللہ فرمیدن اس دل نوں موت یاد کرائی کر قبرستان لے گیا کر جوانو کوئی فیصلہ زندگی چایسا آ جاندہ ہے جتھے راہ چڑنا پہندا ہے بھی حقال جاما یا باطلال جاما آ جاندے نیسے موقع بجائے کے کسے کل جا کے مشورہ کر سائیاں دے حکم دے مطابق قبرستان ٹور گیا کر دروی نہیں بے کسے نو دفن کرنا ہوئے تے بندہ جاوے تے جے دفن ہوندہ پہ ہوئے تے بندہ نکھے لے آوے فون کان نہ لگا ہوئے تے جاوے کال بندی نہ ہوئے تے آ جاوے تھوڑا فرصہ تھوڑا اگر جمعہ لے دیں تیرے کل ٹائم ہوئے تیس دا سواب بھی بڑھے جا کے قطبے پڑ کبران دے ہوتے کیڑے کیڑے سلطان کیڑے کیڑے شاکار کیڑے کیڑے سورما کیڑے کیڑے بہادر کیڑیاں کیڑیاں تاکتان لے لو کیڑے کیڑی جائداد دے مالک کتنے کتنے حسین ترین کتنے کتنے امیر ترین کتنے کتنے ذہین ترین لوگ مٹی ہو گئے مٹی ہو گئے جوانو دل نو ڈرہا دل نو ڈرہا جوانا آئے آج نہیں تے کل جہاں جگ دنیا آئے چھوڑنی ہیں تے اس دی کچاری ویچ پہنچنا ہے اگر جوانو پکی کام یابی ہووے آ ساڑے وستے تو پھر ہمیشہ ایتھے ہی رویے ہاں معلوم ہوئے ایتھے ہمیشہ نہیں رانا تو ہمیشہ دی کام یابی بھی ایتھے نہیں ہمیشہ دی کام یابی دنائیں پہلی منزلِ قبر ایتھے ہی شیوائے علیہ علیہ دا قبردہ نام آوے تو دنیا سہم جاندی ہے لیکن قبردہ نام آیا تو قبردہ نام ماشاءاللہ تو صحیح دا سونا نام علیہ چاہیا شیعہ سنیہ نے رل کے اور نام کیوں نہ سونا چاہیا جاوے جوانو یاد رکھا ہے کیا کہنے اس قبردی مٹی دے بلکہ کیوں نہ کھاں کیا کہنے اس مٹی دے محل دے جس سے پہلی رات کرسی نجف دے شادی لگ جاتی گاٹے پورے نہیں ہو جانے پہلی رات بھوکتس برداز کیتی ہوئی تھوڑے حلال تے گزارہ کرن دا لطف نہیں آ جانا بے شک ملکہ نعرہ ہے حیدری گناہ تو بچن دا گناہ دی دنیا دعوت دین دی رہی لطف نہ آ جا سی جدہ کچاری لگ سی تیرا عبدے تو زیادہ دین غیب ہے چھے مسلمانا تیرا دین مکمل ہی تاں ہوندہ ہے جے تیرا غیب تا ایمان ہوئے تیجڑے تیرے قسمت ہے جے تیرے ونڈے ویچ ہادی آئے انہوں نے تا ہرش ہے انہوں کھول کھول کے جا کے وے کوئی یوٹیوب تے پوری دنیا سرج کر دیو انہ کبران دا حال وے کو جڑیاں اٹھ سو سال بعد بھی اگر کھولی گئی ہے تو انہوں نے خون بھی متھ آنا تازہ ہے ایک کیڑی ذات ہے جوانو ایک کیڑی ذات ہے جس بٹی دے اندر بھی کفن مہلا نہیں ہون دیتا جا کے وے کو جوانو یوٹیوب تے لا تعداد کبران کھولیاں روڈ بنائے روڈاں دے ہٹھو کبران نکلیاں کبران کھولیاں گورکن کبران بنانا لیں دے بڑے بڑے انٹرویو پہنے اس راہ دا پتا کر لو اس تو پہلے کیوں تھے پہنچیے جنہا پوری پوری حسان جانا ہے کدھی کدھی کبرستان تے جنہاں دا کامی کبرستان چرانا ہے جنہاں کبران کڈنیاں روز مردے دفنانے تے کدھی نہ کدھی تے کبر دے ٹھوک پرانی کبر نکلی آن دیئے انہاں دے تو پوچھ لاؤ اور پھر انہاں پوچھیا بھی انہاں دنیا کی کم کیتا یاد رکھائے جوانو ایک بات پلے بن لیوے علی والو کی فرق ہے تو لمبے آ لے انہاں یا اس روڑ تو لگ دے لوگ ان کی پتا کہ کوئی وسیم خان پردہ پہ آئے کس ان کی لگے کہ تو لمبے دے شرفہ حضر آشیہ سنیزہ نو مر ذکر پاک نو سمات فرما رہے کی فرق پوسی اس دنیا میں جتو تے میں رویے اس دنیا نو فرق نہیں اسی اس دنیا میں جنہی ہونا اس دنیا نو کوئی فرق نہیں یاد رکھائے جوانو ہی میں دیں چڑھنے انجی لہنے انجی دنیا انجی بزار چل دے رہنے نہاں تو نہیں ہونا تے میں نہیں ہونا یاد رکھائے جوانو تیرے کل کتنی دولتیں کتنا حسنیں کتنا مالیں مٹی ہو جانا اس دنیا نو کوئی فرق نہیں اے دنیا کسے نو یاد نہیں رکھ دیئے صرف اس نو یاد رکھ دیئے جس اس نو یاد رکھ رہا ہے انہاں دے آج بھی چراغ پہ بلدیں جھا کے بھیک لاؤ خدا کو نباد رکھے آج بھی جوانو ڈیوے بلدیں پہن چودہ سو سال تو ڈیوے پہ بلدیں ہزارہ سالہ تو ڈیوے پہ بلدیں سات نور قبر چھ داخل ہونگے سات نور حدیث پاک پڑھن دا مطلب ہے کہ اگر نور تو اڈی زندگی وے شامل ہون تو انہاں سمحا لو انہاں سجاؤ اور اگر زندگی خدا نہ کرے شامل نہ ہوئے تو امام حسین علیہ السلام تو وڈا وکیل کہڑے حضور دی کچاری چلے جاؤ سفارش کرو توفیقِ الٰہی دے حق دار بنو زندگی نو صالحات نل سجاؤ اپنی زندگی وے خوشیاں لے کے آؤ معاملات زندگی دے درست کرو جوانو پتہ کوئی نہیں کیڑا پا لاخری ہوئے دو نور سر برابر امام علیہ السلام فرمارے دو سینے برابر دو پیران دے برابر اور ستوہ نور قبر دی چھات نال جیڑا چھات نال ہے سارے ہیں تو ڈھیر روشن ہیں سب تو زیادہ چمک دارے امام علیہ السلام فرمایا عذابِ قبر قبر اچھ داخل ہویا سیرہ لپاسو داخل ہویا سیر تے حملہ کرن دا ارادہ کی تا پہلا نور جویں ہر کلام مندیو ما سمدہ آئے مولا اگلی خبر دے رہن اس تو پہلے کے جوانو قضادہ وقت آجاوے آج روحہ جان قبضے ویچے ہتھے چھے اپنی تیاری کا دھون جانے اس دنیا نے جس دنیا کا آن اسی آخرت نو بھول گیا بڑی گالے جو کوئی چھے لمتہ ہی کوئی کسی تے آنسو بہاوے کوئی بڑا مقدرہ آل ہے بڑا کوئی نصیب آل ہے کہ چھے مہینے بعد بھی اگر اس دنی کبر تھے اولاد ہر جمعہ آ رہی تھے بڑے بختہ آل ہے بڑے مقدرہ آل ہے او باپ یا او ما جس دی سالانہ برسی تھے کوئی نہ کوئی ختم یا شب جمعہ جس دی اروہ بھیجی جا رہی ہے بڑے مقدرہ آل ہے ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جمعہ رات نو جڑیاں روحاں ماں پہ ہو دیاں اولاد پچھے آ کے چیخو پکار کر دیاں اولاد پچھے چیخو پکار اگر اولاد سون لوے تو سون کے مر جاوے حضور فرمایا ہے وزن تو صاحب کرنا ہے بھیکی کس اندازنا روحاں پکار دیاں اسے سچیاں فرمایا ہے سچیاں فرمایا ہے تو مر سچیاں دی ہر گل سچی یہ تو نہیں جتے اپنا من راضی ہو جاوے اسنو پریورٹی دیتی تے جتے تھوڑی جا ہی اپنے نفس دی پا مالی آوے اپنے خواہشات دی پا مالی آوے اتے پچھے ہٹ گیا تو لطف نہیں شان نہیں مسلمان دی سارا لے پاسو حملہ کرنا لگے امام علیہ السلام فرمایا سامنے آگے دو نور نیڑے نامی فشارِ قبرنوں عزیس دے زامن ہائے 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 اس قبر دی اس اس ہنیری رات جدو کوئی ایسی آواز آسی ہمیشہ ہمیشہ ما شرط نہیں رہنا ہے قیامت تک رہنا ہے نیڑے نامی اسی زامن امام علیہ السلام فرمایا فشارِ قبر عذابِ قبر پھر سینے آلے پاسو سینے آلے نور سامنے بھئی نیڑے نامی اسی اس دے زامن قدمہ لے پاسو حملہ کر سینے قدمہ لے نور سامنے کھڑے ہو جا سینے اسی معاشر تاہی اس دے نالا اس دی سمحال اس دی فاد ساٹھی زمہ داری ہے امام علیہ السلام فرمایا فشارِ قبر عذابِ قبر چلا جاسی اتمنان چھو جاسی مرانا لہ لیکن گھبرایا ہویا اتنا ہو سی کہ جے بولن دی طاقت نہ پہ مل دی ہو سی ستوہ نور جیڑا قبر دی چھاتنا لے او بول سی کلام کر سی تے چھے نورا تو پوچھ سی کونو خدا توڑی زندگی دراز کرے حیدری جیڑا ان پتہ مل رہے ہیں اینے سے پتے واسطے میں ساری گل کر کے لے ہیں شیعہ سنی جوانو کونو کونو اس دی زمان نہ دے نا لے کونو قبر چسدے زامن بنانا لے دل بولے گا جوانو اگر عمل زندگی ویچ نہیں آج تو فیق مانگ لے نا سادے کیا لے محمد فرمائے جدہ پوچھیا نا کونو سدوے نور اس دی قبر چانا لے تو سیرہ لے نورا چو پہلے بول کے آکھیا میں اس دی پڑی ہوئی نماز آم بولو سچے امام دے منہ نہ لے ہو چکے کیوں کر گئے ہو اگر زندگی ویچ نماز نہیں شامل سیر تا گیا تے جے سیری جے سیری لگا جاوے سیری زخمی ہو جاوے سیری فنا ہو جاوے جاندے وہ نماز لکی میں یاد میں اس نماز دی اس نماز دی تبلیغ نہیں کردہ دنیا جیڑا بندہ سودھ بھی کھا لے تو نماز بھی پڑھ لے ایسی نماز دی میں تبلیغ نہیں کردہ ایسی نماز دی کسے دا غصب کھا کے کسے دا مال کھا کے کسے دی چوری کر کے کسے دا حق غصب کر کے ایسی نماز دی تبلیغ نہیں کردے ایسی اس نماز دی تبلیغ کردے ہیں جیڑی تن بلندی عطا کرے قرب عطا کرے تیرے خدا دا عذاب سختیاں بلاوان حوستاں پریشانیاں مٹ دیاں جامن تے انسان ہر دن ہر سجدے ویچ ہر سجدے ویچ پچھلے سجدے نالو بلند ہوندہ جاوے میں نماز آن میں اس مومن دا روزہ میں حج میں زکاة میں خدمت والدین پجمہ نور پیراہ لاکسی میں خدمت والدین ستوے نور نو جواب دے رہے جیڑی ماں باپ دی خدمت کردہ آئی ماں باپ دے سامنے اوف تک نئی کردہ ماں باپ دے عدب کردہ آج عدب قبر چاننن بن کے آگے آئے جیڑی اپنی اولاد سنو چھٹ گئی ہے جیڑی ماں باپ دی استعظیم کیتی ہے تو ماں باپ دے عدب کیتا ہے آج جو عدب قبر چاننن بن کے آگے آئے میں سلہ رحمی اخ سلہ رحمی رشتہ دارانال اچھا سلو رشتہ دار اچھا نہیں مندے اچھا نہیں سمجھ دے تیرے پیشواہ نے فرمایا پھر بھی رشتہ تروڑن تو جوڑ چونکہ ہے ساری ازمائش کیوں فرمایا گیا ہے حالکہ انادہ مسئلہ ہوں دے جب آنے ہو بندہ آدھے بھی ایک بندہ میرے نال نہیں جڑنا چاہتا تو مگر معصوم فرمایا تیرا رشتہ دار تیرے نال رشتہ توڑ دے تو پھر جوڑ وہ پھر توڑ دے پھر جوڑ چونکہ تیرا نام اعمال لکھی رہی ہے تیری کار کردگی ویکھی جا رہی ہے سلہ رحمی قبر چانن بند کے آجازی چھے دے چھے نور اکٹھے ہو کے ستویں نور تو پھش سین تسی ساڑے تو پہلے اس دی قبر چاہیو روشن میں سب نلو زیادہ ہو اصلا تدسیہ میں نامال اے روزہ اے حاج اے زکاة اے خدمت والدین اے سلہ رحمی اپنا میں تعریف کرواؤ تسی کون ہو جڑے ساڑے تو بھی پہلے اس دی قبر موجود ہو تائید حق ادا کر دینا اے رکھ مشکل دعا بھی دلت رکھ رہنا ستویں نور چوہ آزا سی اگر میں اس دی قبر چناہ وہاں نہ نماز آوے ہاں نہ روزہ آوے ہاں نہ حجہ آوے ہاں نہ زکاة آوے ہاں میں ولایت علی ابن ابنی تھا اللہ آباد رکھے خدا آباد علی 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 خدا آباد علی چطر کے زندے گے منافقت کی موت ہے علی چطر کے زندے گے منافقت کی موت ہے جزاک اللہ جوڑی دعائی کا پیش ہے خدا آباد جی جی ضرور دیشتہ ہے بسم اللہ بسم اللہ گناہ ماف ہو جان حیدری علی حیدر علی صفدر حیدری جزاک اللہ جزاک اللہ میرے بھائیوں یقین تا ہے سائیاں آنا ہیں پر کوئی سائیاں نو بکھانا لہ موں ہی بنا لہو ایسے چو صاحب ساتھ لوے تکی حالت ہو دیئے تجہ شاہ نجف نے پیشیدے گلا لیا یو علی والو ہمیشہ آباد رو خدا آباد رکھتے ملے بھائی دور ہے جی تو مسلمان اگر زندگی یہ مشکلات ہیں آخری جملہ مسائب آلے پاس سے جا رہے ہیں پوری مسلمان دی زندگی ازمائش ہے مسلمان دی زندگی امتحان ہے روز ازمائی جان دیئے روز ازمائش لگ دیئے جوانو روز پیڑ لگ دا ہے حق اور باطل دا روز حق دا ساتھ دینا پہن دا ہے باطل دا مقابلہ کرنا پہن دا ہے پوری زندگی کسے دا حق نہ کھانا کسے دا حق نہ رکھنا ماں باپ دی عزت بیوی بچیاں دے حقوق اور سب تو بڑی جڑی مسلمان وست عزمت ہے وہ رزق حلال ہے تھوڑے ہی صحیح ہے دریہ رزق حلال تعداد فوائد رزق حلال دے کدھی کوشش نہ کرنا کہ اپنی اولاد نو رزق حرام دا کوئی ایک لکمہ کھواما کدھی سوچنا بھی نہیں خدا حلال چتنی جزاک اللہ خدا حلال چتنی برکت رکھ دین دا ہے کہ تھوڑے نو ہی ڈھیر کر دین دا ہے پھر مولا امیر علیہ السلام دا ایک فرمان یاد آگیا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بھی زبان رسالت چسادر ہوئے جملن کیا کہنے جوانو جیڑا سر ہوئے بزرگا دن اوڈی پھیڑ ہون دیئے جتنا مال ہوئے اتنے حقوق ہون دن بندے دے زی میں جیڑے تیرے میرے کول بینک بیلنس جیڑا نظام آگئے ہے جوانو جیڑی تیری میری کنک چنگی لے آئیے سونے آئے بڑی چنگی ایبریج آئیے اس واری میں تو پچھلے سال ممبر تو آکھ رہا جدو پچھلے سال بندے آکے آجی مہارا چالی دھوپ لے گئی کنکانو دانا نہیں بدے آجی ایبریج نہیں ہوئی او سا چنگی نہیں ہوئی میں بڑی بیری بندے آکے ہوئے نہ کتی کرو شکایت اس واری جو ایبریج چنگی آئیے تو ایبریج دھیر آئیے سوچ تو وعد لچی ایک کنک سال لگ دیاں تو پتہ نہیں لگیا پچھلے سال جڑے موہ شکایت کر رہے آئے ہیں وہنو نا چہریاں بھی چوہا سے نہیں پہ رکھ دے تو شکر دے کلمیں نہیں پہ رکھ دے انتظار کیتا کرو مالکان دا حکم ہے چھوٹی موٹی بیماری بھی آ جاوے تے ترہے دے ہیں اپنے تے راب دے درمیان رکھی کر آج سیرنو پیڑ چڑھ دی نہیں بندے پوسٹ لا دیں دیں دعا کرے آئے جی بیماراں دعا کرے آئے جی بیماراں یاد رکھے دوائیاں دے سٹیٹس لا دیں دن وہ کھڑا لین پتہ لگے میں بیماراں ہوئے کاج کے رکھنے آئیا جھلے آگال اپنے ترہب دے درمیان چھوٹی موٹی جدو شکایت امتی کرن شروع ہو جاندہ اس لئے رب دی آواز آندی میرا محبوب اپنے امتی انو آکا چھوٹی موٹی تکلیف آ جاوے تو برداش کرن میں مہمیتہ ہی نہ دیکھو نا آدھا ذکر فرشتے ہیں نال نہیں کرنا رابتے نال جیو خدا نال رابتے نال زندگی قدار ہوتا ہے کو زندگی دا لطفہ بے جزاک اللہ میرے بھائیہ ملکے حیدری خدا نال جڑ جاؤ تا ہر باغت ہر نعمت ہر آسائش تو اڈی انتظار اچھکھلوتی ہو تو اڈی اڈیک اچھکھلوتی ہو کدھی اپنے آپنو اپنے مننو کدھی اوکھیاں کیتے ہی نہیں اس راہ ویچ مسلمان دی زندگی ویچ اگر رب دا سجدہ نہیں تو ٹکے برابر نہیں زندگی اس انسان دی جس دی زندگی ویچ رب دا سجدہ نہیں مار کھا گیا وعدہ خلافی کر گیا دھوکہ دے گیا ایمان لیا کے بے ایمان ہو گیا کعبے دا حق کھا گیا رب دا حق کھا گیا تو جڑا رب دا حق کھا گیا ہے بندے دا حق دو دندہ ہے جڑا رب دا حق کھا گیا ہے ای او را ای او دین ای او دین دی بلندی دھوکہ بازا کان کربلا نہیں آیا علی اکبر دا بابا شریفہ کان رول گیا نہیں علی جہیں شریف لیے تمہیں صدق ہو جاما کربلا ویچ جڑا کاروان آیا ہے ای فراڈیاں وست نہیں آیا دھوکہ بازاں وست نہیں آیا ظالمہ وست نہیں آیا ہائے کر کروانا لیا ہر سہ بے ایمان وست کربلا چے نہ ڈیرے لائن اے ناکہ آزمین آسمان ہو سکتی حق تے آنچ نہیں آسکتی باوی منتوباد تریوی جڑا نمبر اللہ مانے او میرے خیال تفقہ جعفریہ دے مطابق زکاة پہ بڑھن دیئے باوی منتوباد مزید علمات تو کنفرم بھی کر لے وے آئے جڑا بندہ باوی منتوباد حکمان او سے زوی اضافہ ہونا ہے گھاٹا نہیں پونا اے موجدہ خمز زکاة دا خمز دا حساب کرے آئے سادات دا حق کے پنجمہ حصہ او بھی ضرور دے وے آئے انہان دے تے صدقہ حرام ہے اے مالکن انہان دی ماہ دا حق مارے زمین تھوڑی جہی مدت رہ گے انہان دے عباد ہونے تاکہ پہچان ہو جاوے اس دروازے دا حیاء نہیں گھلے آئے کر کرونا لیا وشد آنی تے انج وشد آنی جو اللہ انہان دی ماہ دے حق مارے جبانی میں لکھیا اللہ انہان دی ماہ دے حق مارے زمین میں لکھی تے جے اجڑے انج انہا اے کبرستان اے جنا پترہ دیا کبرہ کے کیوں ہیں اے کربانی اللہ دے دین مستے اللہ دے اطاعت دا مظاہرہ گر ویک نہیں تو چودہ دے زندگی جو ویک میرا بھائی جس دولت نے آن کے سن بے نکاب کر دیتا سڑ پد پیچ پوری دنیا دے سامنے آن یہاں کر دیتا مولا فرمائے دولت نال دولت بے نکاب کر دیے اصل جو بندہ ہوندہ ہے اس انہوں سامنے لے کے آن دیے آئے کر کے رونا لیا اس ویڑی دی ذرا کے اطاعت ویک عشق ویک رب نال ایک بندہ رب دے آکھے تے ایک مند کنک نہیں پیا دیندہ پنجمہ حصہ سید آدھا نہیں پیا دیندہ اس انہوں کی پتا عشق حقیقی دے محراج دنہ حسین ایک بندہ مان دانے آدھا نہیں دیندہ ایک علی اکبر جیہا سونا تا تولہ نکوالا بند کر دیوے شیعہ سوڑیو اور پتا کی وڈے دکھ دیگا لے وڈے در دیگا لے گل اگر مردان تے راندی علی اکبر تے راندی حمیر قاسم تے یتیم آئی گھوڑے بھجا لے مرد آئی حسین ابن علی اطباد وڈی جنگ لڑی ہے میرے قاسم اسی فضائل پڑھ کے گھر تر جاویا بھامیں اصغر آئی آئی تو علی نا اسی سہ جاویا اسی فضائل پڑھ کے گھر تر جاویا میرے شیعہ سنی جوا نہ ہو اے رون علی اوسل کربلا بڑھئے جو دو دین ہمارے آنے تری نسل آباد راسی زہر دیول وقت تے توہائی کیتی ہے حسین کے مسائبے یہ بھی بڑی 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 آسے کے دیگام میں تہائے کرنا پھر میں صدق ہو جاوان جدو دین ہمارے آنے تہائے کر کے رونہ لیا اٹھ زربہ قاتل ماری آنے حسین نے اٹھڑ پہ آتا جدو دین ہمارے آنے مرحبا حسین خنجر اٹھڑ پہ آئے ماں خیمہ اٹھڑ پ گئی میرا مولا جو علیل آئے جو مریض آئے جو بیمار آئے میرا اللہ شفایہ فرما میرے بھائیوں ایک معصومہ ساری ہیں ہی زخمیاں کی دسیے کی دسیے کی دسیے جوانوں کے کتنا ہمارے آگے امتیاں اناندے مسائب پڑ پڑ کے جگر زخمی ہیں سوکھی غلط نہیں نہ ہوں دی اگر ایک دن دو مجلسہ ہمیں میں پڑھا جو دو مجلسہ ہمیں میں بزار پڑھنا بھیجا آئے کر کے رومان آلیہ دو مجلسہ ہمیں چاہتے ہیں خدا دکسہ میں میرا وجود کم جاندہ ہے جدو اچانک کوئی بانی محناک دیندہ ہے کہ سوان جناب علی اکبر دا مسائب پڑھنا ہے اور میں نہیں پڑھنا برامدگی ہوئے تو پھر مجبوری ہو جاندی ہے حسین دے پتر دا مسائب پڑھنا ہے تو دل درد بھی تا اتنو ہوئے بے کس ان پتا لگے کوئی جوان لاندہ پہ ہے مرحبا 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 تو یہ کوئی رٹ آتا ہے نہیں مضمون تا بچے بچے نو یاد ان کیسے نو آکھو تو ان سڑا دے سی پر ایک خوندہ دریائے میری ملات جیسے جو پار لگڑا ہوندہ ہے ساری ہیں زخمیان ساری ہیں دے ہی سار زخمیان ایک نوے دہوک میں بھائیان دا اس تک پہنچڑا چانا ساری ہیں دے ہی کان زخمیان تیسے بی 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 اپنی مرضی نال نہیں لہائے اے جیڑی کان دی بیڑ ہو دیئے نا نکی نچی کان سیواوے نا آئے دو دو دے ماں دیا نوا دیئے بھینڈ دا کان نا ڈکے آئے اے کوئی اے دے مجھ میں بے جھائی کرنا لاتے جیسنی میں شہادت پڑھوں آ دورانے کھنڈے باند رہے تے دور لائے گئے سجاد نوا کیا دیا بی در دور جدوں تعویز انہوں تبدیل کرنے لگ گئے تو ویکھے عالم دین سید عالم دین دیاں بیٹیاں کہ کان نا چو خون ان جیوان دا اے میں صدقو جاما جوانو نکی دھی بیڑے ویچ کھیڈ پوے کھیڈ پوے ازاں بے کھے صبح ماما آکھ رہی کھیڈ دی رہی ہے بخار چڑھ گئے چار سال دی دھیوں میں کھیڈ دی رہی ہے بخار چڑھ گئے معلوم ہویا لوڑیاں دیاں ویڈ اچھ کھیڑ پوے تے بخار چڑھ جاندہ ہے سیہ سنی بھائیوں جیڈی ویڈ اچھ کھیڑے ان بخار چڑھ جاندہ ہے تے جن سولہ سو میل قاتل مال جاندہ ہے اچھ کھنی ہائی کرے آئے شیعہ اچھا دے مذہب اچھا تم جائے دے اوے میں صدق اور جاوہاں ہائی کر کے رونا آلے آخر آکھ دے میں ایک وینڈ کرا ایک وینڈ کدھی نہیں کیتا ہے جملہ تیرے تیری قسمت ہے چھے تلم بے آلے آتا تیرے حوالے بے کردہ سجاد روپیہ دیا اتنا مارے آج سوڑوں مرے میں منپیڑ نہیں ہوتے سجاد میں ایک روح سارے آدھے روح گیا دیا با جے دو مارد ہے او دو چھاچا غازی بڑا یاد آتا ہے مرحبا شاء اللہ گتی نہ رو اپنے غم میں شاء اللہ تیری اندھیان دے پردے ہون خدا تیرے مریضانو شفا دے وے تیرے بچیاں دے پخت اقبال بلندوں میں انتن خدا اپنا قرب نصیب فرما وے شریعہ دا مسلے وین کران شریعہ دا مسلے میید ہاتھے انگوٹھیے لالو لالیاں جاسن ہاتھے چکڑیے لالو عورتے کنچ کانٹن دورن لالو گلے زیورے لالو میرا پورے علم اسلام تے سوالے محافظ شریعت آئی سجاد بیندیا رسیاں کیوں نہیں رہا گیا کتنا ماتا موڑا ہے میں نہیں جاندا تھوڑیا نال بھجائی جانے اگلے لفظ دی قدر کریا ان بھجائیاں نے رسیاں زخمہ جوہ گئیاں ام آدمیوں تو زخمہ دے موں بند ہو گیا ہیں جتو سجاد گاڑ کھول دا تے جنازہ تڑپ دا ہا اولے علیہ دیا رسیاں نہ لہا میں باب شبیر رو ایک ایسا باب نکھے صافیوں حسین رو اے دھیاں ہیں جتنے نہیں رو لکے مر دیا اوہ میں صدق ہو جا ہوا میں صدق ہو جانا آزادہ رہا ہو اے آلِ محمدِ مسائب اے تیری میری سوچ تُو دھیر ماورائل چاندِ زندانِ پورے راب بابِ دا ساروے کے تڑپ دی گئیے پہ ان اس حد مار دی گئیے ایک دو موقعیں تنیڑے پہنچی بھیئے مگر ہاتھ نہیں لاسکی اولاد اللہ بندہ جالی مجلے سوکھی برداز کرزی پورے راہ کڑپ دی گئیے پہ ان اس حد موقعیں تنیڑے پہنچی بھیئے ہیک ویری میں اٹھا کے بہاؤ ماں سہارا تھی تیتے دربار علمو کر کے بھیا دیے بابا ہڑا جا اور میں مرہ نہ لیا بابا ہیک ویری آ کے دھی دی حالت ویک مرہبا مرہبا شلک دی اپنے گام میں جھائے نہ کریں یاد رکھائے جب آنو رسی قاتل بدھی ان جائی جتنی چھکی وے آ اتنی تانگوں دیا اے رسیاں فس گئی آئیں ورم بن گئے آئیں ہیک کو لفظ نکل دا ہے بابا بابا یہ بھی فرمائے سجاد میرے بھراد سر مگا دے سر نایا میں بدوا کر کشام تباہ کر دے سا کڑیاں لے ہتھا ہوتے جدہ سر آیا بابے دا جنہ دے سر تباب دسایا موجودے جنہ دے ٹرگین مولا درجات بلند فرمائے جنہ دے سر تب موجودے پل وستے دویں گھر سوچو اللہ نہ کرے تیرے میرے ہتھا ہوتے پیاؤ دا کٹی ہوئے اثار آوے او میرا مولا سجاد تیرے دردہ تیدہ رہین قربان چکرا کی منظر گھلا پاؤگے نہیں فرمائے واکر ذرہ دادے دے موت رومال حکا میں ویکھت سی جڑا جبریل دے پرت سمدہا اندر شاہ آیا میں درانا پیڑ دی وجہ توں درد دی وجہ توں سید سجاد مٹی تھے بہ گئے دٹھا تا امام حسین بادشاہ دے پورے چہرے ہوتے ضربیں ضربان لگی ہوئے تعداد میں معافی دے ہوئے آئے پہشانے چکبوں وٹا زخم آئی آئے کر دے ہوئے جب اندر زخم آئے تیرے سید جوانوں گلا اللہ سمجھیا ہے آپ روح کٹے ہوئے کسے دا لگیا کچھ نہیں ہے سویڑے دا بچیا کچھ نہیں ماتمیوں سبر تے ہوسنے نا لگلا جملہ سنے آئے تلوارانا رخصاریاں تے ضربان اللہ تیرے پورسہ قبول فرما وے ہون میں لقا نہیں شکدہ اللہ وہ کٹے ہوئے تے تندان شہید سیدہ دے بابا شام کھا گے آمیر مولا جزیہائے نکلی برحمہ وفرما سیدہ دے ارمان مرحبا 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 سیدہ دے بابا بھجدے گوڑ تلہانا سوکھا پھوپیا نا آل مانوانا آل قدیش بازا سیدہ دے سجا آہ 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 دے وانے جو مٹھڑا ہو گی ہے سیدہ دے اکبر لڑ دا ودا بابا تو ڈیڈہڈہڈہڈہ دہ رنگ سے آئے انو اکبر دھنیا تو ڈیڈہڈہڈہڈہ دہ رنگ تبدید سیدہ دے مجبوریاں مینی علی اکبر دہ ہاں وچہ نیزہ چکیا نیزہ کلا نئی آیا میرے سوڑنے دے جگر نال آیا آئے گرانا لیا رات رنائے درو کیا دائے تو سانے زاچ کے آٹھے ماں ٹور دی بے غیرتا ویچا میری آنکھیاں راگا اے دی حق بڑھ دائے آتا دارو بدلائے سیدہ دائے ڈٹھے نچ دے قاتلہ بیران دے ہائے گئے غیرت جگہ سرت ماتم دا پرسا رات رو کے آدھے ڈٹھا دا جلو ٹیندہ مرحبا اے دی حق میرے عویرہ اے دی حق سیادہ درمان دھرا مار گئے وہ میں صدق کو جاوہاں آئے کر کے رونہ لیا مقاما اللہ تین واباد رکھے تین وستیاں میں اکھ لیا ہے میں تن دعا دے کے جاریاں ماں حسین دی تن کہیں دا محتاج نہ کرے آئے کر کے رونہ لیا بھین لگیا ہے جنجیر نب گیا دیا کہڑا سجینہ اے بھین بھول گئی ہے سیادہ دے پہلے وعدہ کر سپر کرے سے رو کیا دیئے ہی ہو جہے سپر کرسا ماں شرطہ شیعہ میرے سپرات رو سے ایک پھل وست اپنا ذہن اپنے گھر لائے جا اللہ نہ کرے تیرے میری دھیدی جھولی ہے ساڑا کپیویا ساراوے ہے کتنا ماتا مونے میں نے جان دا شام حال گئی ہے جدو پیو دا سار تھیری جھولی میں چاہے اور واس کوئی نہیں لگیا زمین تے سام گئی ہے باب دا کٹیو اے سار ہاتھ رکھے ہے رنیے تا رو رو کے آدھی اے دھی رول گئی ہے بیچ جنگلا دے اے اس مت دا آفا کنگی نا اے گال ماتا مالی اے دھی پی آدھی اے سام چھوٹی کہہ در آدھے ہی نہ ہے میرا بھول گیا ہی کا مرحبا مرحبا کوئی جھولی خانی نہیں جائے گی رو رو کے آدھی اے نئی خان کے اتے ہیں بادشاہ حسین دھی آئی آئے نندر آندے نئی لفدہ تیرا سینہ ایس اید دھی آنو کوئی توفہ دیتا ہوسے کسے دور دیتے ہو سیڑ کسے کھڑونے دیتے ہو سیڑ آئے کار کے روڑ آلیا دھیپ یادی آنکھ کھول جیڑے اید دے دیں دور پائے ہانے لوں اکھان کھولیاں اتے تھی اپنی اکھان تے ہاتھ رکھے ہوئے تو لمبے آلے و بزرگ میں فرمین دیا انہیں سیلا کے دی ازاداری اس مقام تو اغاد ہویا مل پا دیوے آئے جملے دا پہلا وین کر کے آدھی بابا اکھان کھول ہوسائن کھول کے آدھین میری دھی اکھان تے ہاتھ کیوں رکھے نہیں پہلا وین کر کے آدھی بابا تیری دے میری تصویر رہ لگئی ہے اوڑا پرنازہ کر لے پیونو کتنا ماریا نے اوہی میرے ستا کو جاوہ رو گیا دیئے بابا جس تین ماریا ہے ہونہ ہاتھ بڑا بھا رہا آئے کرنا لے اگلا وین کر کے آدھی بابا تیرے کا تل دا ہاتھ بڑا ہا میرا چہرہ چھوٹا اے کوئی ماتم کرنا لے رو کے آدھی ہاتھ خان لینا ہاتھ چھت لوہے دے مندریہ رو کے آدھی اے میدھو ڈے جب میں بھڑی ہو گئیا رنیے درو رو کے آدھی اے رخ سار گوا بھڑی دھی تیرے دے جڑ شمرن زلا مکم آئے پل دور لہا لے اچھا پڑھ دینا پھڑا جی آواز ایکو ہلکی جی دیویا ہے خدا پڑی زندگی دراز کرے پڑی یہ نوحا جبانا دندہ سو دھیرا بھڑی دے جڑنا زا کی میں چھایا شام دا زندان رات روانا لے امامیں سب جاد رات بوچھانا لے بھڑی دے مانسو ماندہ جڑنا زا کوئی بھی بھی وین کر کے آدھی ارمان نرگاڈی ہوئے ہا کوئی بھی بھی وین کر کے آدھی ارمان نرگاڈی ہوئے ہا سجاد شام سے بزار چائن لوگ آدھر کاؤڑے ہتھا ٹکڑ شے چائی ودائیں کوئی جھونی حالی نہیں جائے گی آ میرا مولا جو انہ دیا سے آس ہو جا ایدہ دکھا بین کیتا ہے شام دے دروازے کھل گائیں گھران چورتا بہرا کے آدھر قیدیا آج ود تون مر گئی ہے سیادہ دے جیڑی مون آل کنے چھک دیا ہے میری بھائیڑ مر گئی ہے ایک عورت آ دیئے میں کہہ دیا میں نے بھائیڑ دی جارت کرا کوئی میں مر جاوا جملہ نہ پڑا عورتی نظر معصوم آدھے کفر دے پہیئے مون نے پیڑ کیا دیئے کہ ناغری پھر آئے بھائیڑ دو کفر نہ ہو پھوایا سجاد رات رو کے آدھے مصافر میں مدین دام چھے اتنے ہیں گھرے دے ہائے کفن دے جا مانسوں مانوں اوہا چولا پھوای وائدہ خدا بندہ گوا رہے رہے جارت شریف مرکو لوں ہائے مطائی کو مانسوں 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 ہائے انہاں رسیاں میرا بولا وکر اعظام قبول فرما